السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بعد جی لاہور ہائی کورٹ نے بھی رندہ تیز کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی دبنگ، تگڑے اور بلا خوف فیصلے دینا شروع کر دیئے ہیں پی ٹی آئی کے این اے اٹھ سٹھ سے ایم این اے حجی متعاز جن کو نامعلوم افراد نے اگوا کر لیا تھا انٹی کرپشن کی حراست سے آج اس حوالے تھے جسٹس علی باکر نجفی کی آدارت میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر سمات ہوئی ہے اور علی باکر نجفی کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر حاجی امتعاز کو بازیاب کروایا جائے اگر اگلی سمات پر حاجی امتعاز چودری کو نہ پیش کیا گیا تو پھر میں سخت آرڈر کروں گا اور آپ وہ آرڈر برداشت نہیں کر سکیں گے اس کے بعد آلیہ حمزہ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر سمات ہوتی ہے جہاں لاہور ہائی کورٹ سے یہ حکم آتا ہے کہ انتیس اگست تک کسی بھی کیس کے اندر آلیہ حمزہ کو گرفتار نہ کیا جائے کسی بھی کیس کے اندر گرفتاری سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے اجازت طلب کی جائے اور سلمان اکرم راجہ جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج آلیہ حمزہ پندرہ ماہ کے بعد اپنے گھر پہنچ جائیں گی اور کل ہی لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ آلیہ حمزہ کو پنجاب کے باہر کسی صوبے کی حوالے بھی نہ کیا جائے کیونکہ اطلاعات یہ تھی کہ آلیہ حمزہ کو بلوچستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو لہذا یہ مسلسل دو دبنگ اور تگڑے فیصلے آئے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی ہی وجہ ہے کل پی ٹی آئی کے چودہ کارکنان کی نو میئے کی زمانتے لاہور کے انٹی ٹیرسٹ کورٹ کے جج خالد ارشد نے کنفرم کر دیا تو لہذا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جن لوگوں کو لگتا تھا کہ چلے سپریم کورٹ سے تو ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آ رہے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ پہلے ہی کنٹرول میں نہیں ہے تو لہذا لاہور ہائی کورٹ سے ہم مطلوبہ لتائج حاصل کر لیں گے لہذا اب وہ بھی نہیں ہونے جا رہا پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اہم ترین کیسز کی سماعت ہوئی خاص طور پر نو میئے کے جو کیسز اور بشرا بی بی کو نئے کیسز کے اندر ڈالا جا رہا ہے اس حوال سے چیف جسٹس آمر فاروق کی حضارت کے اندر سماعت ہوتی ہے اور راول پنڈی پولیس یہ بتاتی ہے کہ بشرا بی بی کو ابھی ہمارا فلحال گرفتار کرنے کا پروگرام نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ نو میئے کے جسز کے اندر بعد میں ہم بشرا بی بی کو گرفتار کریں اس حوال سے یا تو ہم سوچیں تو آج آمر فاروق نے انتہائی سخت نیمارکس دیے انہوں نے کہا بشرا بی بی کو نو میئے کو پندرہ مہینی ہو گئے ہیں سوا سال ہو گیا ہے اور بشرا بی بی کے متعلق ابھی تک آپ نے انویسٹیگیشن بھی نہیں کی اسی انویسٹیگیشن کے اندر انہیں آپ نے نامزد بھی نہیں کیا اور پندرہ مہینے گزر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو نو میئے والا کھیل ختم نہ اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جنوری دوہزار چوبیس سے گرفتار ہیں اگر آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی تھی کوئی گرفتاری ڈالنی تھی تو تب تک آپ کر لیتے ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیلحال فیلحال کوئی ارادہ نہیں ہے ایک طرف آپ ان صدادہ داستگردی عدالت کے اندر جا کے نو میئے کے کیسز کے حوالے سے بشرا بی بی کی جو زمانت قبل از گرفتاری ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں دوسری طرف جو ہے آپ ادھر آکے بتاتے ہیں کہ فیلحال ہمارا کوئی ارادہ نہیں گرفتار کرنے کا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا ارادہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اگر کسی دوسرے کیس سے رلیو ملتا ہے تو آپ اس میں بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالنی جو سب سے اہم ترین چیز آج سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا ہے کہ یہ جو آج سے بیس پچیس دن پہلے فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ مقصود سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حق ہیں پی ٹی آئی اسی جماعت ہے اور رہے گی آدھے فیصلے پر عمل کیا اور آدھے بھی فیصلہ مندوخیل صاحب کا اور قاضی فائز عیسیٰ کا آدھے فیصلے پر عمل کر کے ان تالیس لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر کے باقی تالیس لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر نہیں کیا اور اب نظر سانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے یعنی عجیب و گریب صورتحال ہے کہ آدھے فیصلے کو تسلیم کر لیا پورے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور پھر الیکشن کمیشن نے اتنے دنوں کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر آپ نظر سانی کریں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کل وہ آخری دن تھا جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کر کے سپریم کورٹ کے اندر ریپورٹ جمع کروانی تھی اب آخری دن گزرنے کا انتظار کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا گیا اور آخری دن گزر جانے کے بعد نظر سانی بھی دائر کر دی گئی ہے تو یہ کھلہ مکھلہ بدماشی ہو رہی ہے اور پھر کل دیکھئے حران کن طور پر کل ایک طرف قومی اسمبلی اور سینٹ کی اندر الیکشن ترمیمی ایکٹ منظور ہو جاتا ہے اور آج ہی الیکشن کمیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیتا ہے تو لہٰذا اگل سپریم کورٹ کی اب ججز کا امتحان ہے کہ وہ اس ساری بدماشی کو کس طرح سے روکتے ہیں کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی آخری حد تک آخری کوشش تک جا رہا ہے لوگوں کو بے وقوع بنا رہا ہے وہ جو کل اسے زمین دے دی زمین دے دی میں نے آپ کل ہی بتایا تھا ایک تو زمین وہ پانچ چھیک نال مشکل سے زمین ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ زمین قاضی کے قبضے میں تھی نہیں اس پر قبضہ تھا فوج کے قبضے میں تھی قاضی اس زمین کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا تو وہ قاضی صاحب نے زمین دی اور اب جو ہے وہ قاضی صاحب اپنے ایکسٹینشن کے چکر میں اپنی وہ پوزیٹیو ایمج کے لیے جو کچھ کر رہے تھے تو اب آٹھ ججز کا جس منصور علی شاہ کا جس منیب اکتر کا امتحان ہے کیونکہ قاضی جس ساتھ تک جا چکا ہے میں نے رات کو متی اللہ جان کو سن رہا تھا متی اللہ جان کو ان نے کہا کہ صدر مملکت کو چاہیے آصف علی زرداری کو چاہیے کہ اگر کوئی جج تین سال کی ایکسٹینشن چاہتا ہے تین سال تک نوکری کرنا چاہتا ہے تو تین سال کی تنخواہ اس کے مو پر دے مارے کہے کہ اگر تمہیں پیسوں کی لالچ ہے اگر تم تین سال تک مزید قومی خزانے پر بوجھ بننا چاہتے ہو تو یہ لو تمہاری تین سال کی تنخواہ ہے اس کے مو پر دے مارے اور اس کو سپریم کورٹ سے اٹھا کر باہر پھینکے آج اڈیالا جیل کے اندر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کیس کی سماعت بھی ہے اور یہ کیس بھی اب منت کی انجام کے طرف جا رہا ہے آج گالباً جو آخری گواہ ہے اس کیس کا اس پر جو ہے وہ عمران خان کے وقلہ جو ہیں وہ جرہ کریں گے اور جب بھی اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو پھر عمران خان کے صحافیوں سے گفتگو بھی ہوتی ہے اور اہم جو خبریں ہیں یا عمران خان کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آتا ہے تو لہٰذا اس کیس پر بھی اب نظریں ہیں کہ اگر عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں رکھنا مقصود ہوا تو پھر اس کیس کے اندر بھی عمران خان کو سزادہ دلوا دی جائے گی کیونکہ اس کیس کے اندر چار ججز تبدیل ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ لاہور میں پی ٹی آئی نے چودہ آگست کا جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگی تھی تو تحال پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی آج بھی سرکاری وکیل نے جو ہے وہ ٹالمٹول سے کام لیا اور لگتا یہ ہے کہ مریم نواز کی حکومت پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی پھر آج اور پی ٹی آئی کے میمبر صوبائی اسمبلی حافظ فرد حافظ فرد کی زمانت یہ جو نو مہی والا جلاو گھراؤ تھا اس کے اندر لاہور کی انصداد دلاشت گردی کی اداز زمانت تلکی محسوس کر دیتی ہے حافظ فرد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے زمانت کے لیے لاہور آئی کوٹ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف عالمی محاذ پر صورتحال بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے یعنی اسرائیل کے اندر بحث یہ چل رہی ہے کہ بجائے ہم انتظار کریں ہم سولی پر لٹکے رہیں کیونکہ جب سے اسماعیل ہنیا کو مارا گیا ہے اب اسرائیل کو لگتا ہے کہ ہم سے بدلانی آ جائے گا وہ جو ہے وہ ہوتیز کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے ادھر سے ہزباللہ کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے حماس کے لوگ ان کے بھی نئے سربراہ آگئے تو حماس بھی زیادہ حملے کر سکتی ہے یا ایران ڈائریکٹ حملہ بھی کر سکتا ہے اور ادھر سے امریکہ کی مدد بھی پہنچی بھی ہے اسرائیل کے لیے تو لہٰذا ابھی تک ایران کوئی بھی حملہ نہیں کر رہا ایون آج سے دو دن پہلے خبر آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگلے بارہ گھنٹے کے اندر اندر اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ایران حملہ نہیں کیا ایران کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور وہ دیکھ بال کے جہاں وہ چاہے گا اپنی مرضی سے حملہ کرے گا اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرے اسرائیل پہلے ہی ایران پر حملہ کر دیتا ہے اور اگر اسرائیل دوبارہ یا نہیں پہلے وہ مشکوک ہوا کیا ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر والا اسماعیلی آنیا کا مارا جانا دمشق کے اندر کونسل خانے پر حملہ ہونا اور اس کے بعد اگر پہل کر دیتا ہے پھر اسرائیل اور پھر پورا خطہ کس طرف جائے گا تو وہ بھی ایک بڑی عجیب صورتحال ہو جائے گی پھر جناب دو وزیر بنگلہ دیش کے دو وزیر گرفتار ہوئے ہیں سینہ واجد کے دو سابق وزیر ایک وزیر خارجہ حسن محمود کیونکہ حکومت اب ختم ہو گیا تو وہ سابق وزیر اور اس کے علاوہ وزیر اطلاعات و نشریات جنید احمد پلاک وہ ملک سے فرار ہونے کی کوش کر رہے تھے تو لہٰذا ان کو ائرپورٹ سے گرفتار کر دیا گیا ہے شیخ حسینہ کی گرفتاری کی حوالے سے ان کے شیخ حسینہ کو فرار کروانے کے حوالے سے بھی بنگلہ دیش کے اندر گصہ پایا جا رہا ہے ایون بنگلہ دیش کے فوجی سابقہ فوجی افسران اور کچھ موجودہ فوجی افسران یہ اپنی فوجی کی عادت سے شکوا کر رہے ہیں کہ آپ نے سہورت کاری کی ہے اور آپ نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو فرار ہونے کا موقع کیوں دیا وہ مجرم تھی ان کو سزا بھوگتنی چاہیے تھی ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا ان کو فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا تو بہرحال ابھی بھی بنگلہ دیش کے دنگے فساد ہو رہے ہیں ابھی بھی خبر آئی ہے کہ عوامی لیگ یعنی جو شیخ حسینہ واجد کی جماعت ہے شیخ مجیب الرحمن کی جماعت ہے اس کے بیس لوگوں کی جو ان کے رہنما تھے ان کی لاشیں ملی ہیں تو عوام کے انرے گصہ اتنا ہے کہ جو بھی ان کو عوامی لیگ کا رہنما ملتا ہے اس پر یا تو اس کو ماز دیا جاتا ہے یا اس کے گھر پر دھوا بولا جاتا ہے یا اس پر تشدد کیا جاتا ہے تو بھی بنگلہ دیش کی حالات بہتر نہیں ہیں اور شیخ حسینہ واجد کو بھارت کے علاوہ کوئی بھی ملک لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بھارت پر بھی شیخ حسینہ بوجھ بنتی جا رہی ہیں پاکستان صلاح